اسلام علیکم یہ نوہ کلیش آلم ہے یہاں پر کوئٹا کا سب سے بڑا جو برساتی ریلہ تھا یہاں سے گزرا اس برساتی نالے سے گزرا یہ برساتی نالے جس کا نام ہے ہنہ برساتی نالہ اس برساتی نالے کے پانی میں جو سپین کا ریز کا برساتی نالہ ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے یعنی سپین کا ریز اور ہنہ کا جو برساتی پانی ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے اور یہاں پہ تباہی کیوں آئی تباہی اس لئے آئی کہ جو سرخلا وہاں سے تین برساتی نالے نکلتے ہیں سرخلا کے جو تین برساتی نالے ہیں جو بائی پاس بنا ہے نوہ کیلئی بائی پاس اس بائی پاس نے ان تین برساتی نالوں کا رستہ روکا ہے فکدار نے یہ غبلت کی ہے کہ اس نے پھل بنانے کی بجائے ان جو رستے ہیں ان کو بند کر دیا پھل ان رستوں پہ نہیں بنایا ان برساتی نالوں پہ جس کی وجہ سے تین مزید برساتی نالوں کا جو پانی تھا وہ بھی اس حنہ برساتی نالے میں شامل ہوئے اور جس کی وجہ سے تباہی آئی اگر یہ برساتی نالے اس را خلق کے جو تین برساتی نالے ان کا راستہ کول دیا جاتا ہے یہ ذرغون ہاؤسنگ سکیم اور دگر ہاؤسنگ سکیم سے گزرتے ہیں نوا کی لبائی پاس تو اس پر جو دباؤ ہے پانی کا برساتی پانی کا یا سیلابی ریلے کا وہ کم پڑے گا اور یہاں تباہی نہیں آئے گی تباہی اس لئے آئی کہ ان رستوں وہ جو رستے تین برساتی نالے سرخلا والے اس کو بند کر دیا گیا ہے اس کو وہ جو پھول ہے وہ پھول نہیں بنایا گیا ٹھیکہ دار نے غفلت کی جو بائی پاس بنایا گیا اس پر پھول تعمیر نہیں ہوئے اور وہاں اس بائی پاس نے پانی کا جو بہاو ہے یہ جو ذرغون ہاؤسنگ سکیم اور دگر اس کو روک لیا اور یہ پانی اسی نالے میں شامل ہے اب وزیراللہ بولشتان اور ایریگیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے بھی برساتی نالے ہیں سرکاری جہاں جہاں سے بھی گزرتے ہیں کوئٹا، نوہ کلی، کلیالماس اسی طرح خروت آباد ہیں یہ پسکون آباد جہاں سے بھی یہ برساتی نالے گزرتے ہیں اور جن پہ قبضہ ہوا ہے اس قبضے کو چھڑانے کی ذمہ داری وزیراللہ بولشتان اور ایریگیشن کی ہے تاکہ مستقبل میں پانی کا دباؤ کسے ایک نالے پر نہ پڑے ہر برساتی نالے کو دوبارہ جنہوں نے قبضہ کیا چھڑایا جائے اور وہ جو پانی کا راستہ ہے اسے کول دیا جائے تاکہ پھر جو پانی کا دباؤ ہے وہ کسے ایک نالے پر نہ پڑے اور ایک علاقے کو دبا نہ کرے بلکہ یہ جو دباؤ ہے یہ پانی کا بہاو یہ تقسیم ہو اور پھر بڑا واقعہ پیشنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ہنہ ہنہ برساتی نالہ ہے جس میں سپین کارز کا پانی بھی شامل ہوتا ہے اب یہ جو برساتی نالہ ہے اس برساتی نالے میں سرخلہ کے جو تین برساتی نالہ ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں وہ سرخلہ کے جو برساتی نالے ہیں انہوں نے گزرنا تھا یہ جو آپ کا زرغون اوسنسکی میں دگر سکیمات ہے اس ایریا سے گزرنا تھا یہ جو روڈ بائی پاس بائی پاس کے اس ایریا میں مزید تین پھل اور تعمیر ہونے تھے یہ تین برساتی نالوں کے لئے مزید تین پھل اور تعمیر ہونے تھے لیکن وہ ان پھلوں کو نہیں بنایا گیا یہ بیٹے قدار نے اس میں غفلت کی ہے یا پیسوں کی بچت کی ہے جس کی وجہ سے یہ سرخلہ کا پانی جو ہے برساتی نالے کا جو پانی وہ بھی اس میں شامل ہوا جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت بڑی تباہی آئی یہ گیس مکمل پیپ لائن تباہ ہے اور یہ روڈ اب ڈبل روڈ ہے لیکن ڈبل روڈ کے بعد ڈبل کے دونوں روڈ پانی میں بہے گئے ہیں اور اس میں یہ جو کمبے ہیں یہ بھی شدید متاثر ہے یہاں پر پتر لگائے گئے ہیں جبکہ وہ آخ آتم درزم یعنی یہ انتہائی ناکس پھل اور پھر یہ جو پانی برساتی نالے پہ جو پھل بننا تھا اس کو بہت بڑا کم از کم اس کی سو پٹ لمبائی اور انچائی کم از کم پچاس پٹ ہونی چاہیتی لیکن یہ ناکس پھل بنائے کیا جس کے سیڈوں پر پانی گزرا ہے یہاں سے اور یہاں سے اور جبکہ یہاں اسی نالے کو قبضہ بھی کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں